چیتن شرما جو کرکٹ کی مار رہے تھے وہ ایکسپوس کر دیا گا اسٹنگ آپریشن دوارا کہ بھائی میں چاہتا تھا کیا لگا لگ کپتان ہو کچھ نہیں چاہتے تھے یہ صحیح بولتے تھے چیختے تھے ایک ابھی قومسہ لگا لگ کر دیا تنہیں ایک وائٹ بول فورمیٹ میں ہر دیکھ ہے ایک وائٹ بول فورمیٹ میں روئی چھرما ہے دو کپتان ہیں صحیح کہتے تھے آپ کیسے بیراد کولی کو بیراد کو خراب کرنا ہی جنڈا تھا نا اس کا بیراد کولی نے پاکستان سے و مانتی ہے کوئی کسی اور کی مجالی نہیں تھی کہ وہ اس پچھ پہ کسی کا کچھ اکھار لیتا ہے وہ اس دن سے زیادہ بڑا ہو کے گھڑا ہے تو بغیرد آج بھی چھوٹ کے چھوٹ کے لنکے پہنچ گا بہنچ گا ہوا ہے تو آپ بھی چھوڑا ہوا ہے ہمیں لانتیاں پھڑا ہے اس کو سالے کو پکڑ کے بعد سے سیلیکشن کمیٹی سے یہ کسی کا نہیں ہے یہ پیسوں کے لیے سادش کرنے کے لیے کسی کا بھی کام اتار سکتا ہے وہ روئی تو ہارتی کو کوئی بھی ہو اور آج پھر کلنگ کا ٹیکا بدراہم کر گیا بی جی جائی کو لیکن ایم جس سپرائز ایدی ایدی بلو سٹاک مطلب یہاں جو آپ باتیں کرو اپنے پلیس کے بارے میں مجھے مجھے سمجھا دیں کہ جب روحید شرما یا راہو ڈالٹ بیٹیں گے میٹنگ میں ہیں کیا عزت کریں گے وہ چیتن شرما کی ایمین ایک چیف سیلیکٹر جو ساری اندر کی باتیں بتا رہا ہے باہر کیسے رسپیٹ کریں گے کوئی پیر اس کی یار جائشہ صاحب بہت اچھے آدم ہی ہے جو میں دیکھتا ہوں مجھے تو اچھے لگتا ہے وہ پولائٹ ہے سوفٹ اچھے نہیں ہے جیس کو اندرکٹ کرے دھپاڑ مار کے نکالے کھالے کو سکتے کی طرح مارے پکڑ کے پھر نکالے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ اتنا کہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا ویرات کپتان ہوتے اگر تمیز اور طریقے سے یہ شفلنگ ہوتی اس نے بدماشی سے کی ویرات کو ڈسٹرپ کیا ویرات کی خراف فارس کا فائد آتا ہے اور یہ سیکنڈ ٹائم اس کو چیف سیلیکٹر بنایا بھائی لکی گائے کیونکہ کوئی ایسی خاص کرکٹ نہیں اس نے کوئی اڈیا کے لیے کھیلی سو لکی سو فورچنیٹ تو گیٹ انٹو دس ٹاپ پوزیشن نمسکار دوستو جائن دوستو کل ایک سٹرینگ اپریشن ہوا ہے چیتن نمسکار دوستو جائن دوستو ابھی چیتن سرما کو لے کر کافی بھوال مچا ہوا ہے اور پوری سوشل میڈیا میں چیتن سرما کی سٹرینگ اپریشن کو لے کر جو باتیں کیا جا رہا ہے اور اس سٹرینگ اپریشن آنے کے بعد بسی سی ایمی میں بھوچا رہا سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے چیتن سرما نے بہت کئی سارے راز سے کھولے ہیں جس نے کہا ہے کہ مطلب پہلے تو انہوں نے کہا کہ گانگولی ہی ہٹانے چاہتے تھے بیرات کولیوں کیونکہ وہ ان سے نفرت کرتے تھے اور بیسی جائی نہیں چاہتا تھا کہ بیرات کولی کپسانی میں بنے رہے اور بیرات کولی جھوٹے ہیں وہ جو میٹنگ کے بارے میں جو بولے تھے وہ بلکل جھوٹ سا میٹنگ ہوا تھا لیکن بیرات کولیوں نے مانا کیا کہ کوئی میٹنگ ہوا ہے تو جیتن سرما نے کہا ہے اس کو پاکستان میڈیا کبھی جانا دولائی کر رہا ہے جیتن سرما نے تو چلی ہی ویڈیو دکھنے مجھے لیتا ہے میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کی اینڈ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درماز ہوا ہے یہ کیا چیز کیا ہے یہ چیز کیا ہے یہ چیز کیا ہے میں ہمیشہ اسی لیے میں بڑا خلاف ہوں ان چیزوں کی ہمیشہ آئے پروفائل لوگ رکھا کرو کی پوزیشن پہ یہ چیف سیلکٹر کی پوزیشن ہوتی ہے ایڈین کرکٹ میں پاسن کرکٹ میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے مطلب سٹنگ آپریشن یہ کون سا سٹنگ آپریشن تھا بھائی مطلب ایک ٹیلی چینل کا مطلب کس طرح سے چیف سیلکٹر بیٹھ کے مطلب who کنڈکٹر سٹنگ آپریشن and how can a چیف سیلکٹر ڈسکس سچ کانفیدنشل ٹھنگز مجھے سے وہ باتیں کر رہا ہے مطلب اور پھر آپ ایسپریشنز کاز کر رہا ہے جسپری بھومرہ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں ویراد کولی جھوٹا ہے اور پھر کیا کیا باتیں اس نے کی ہے یہاں تک کہ اس نے کہا ہے کہ جسپری بھومرہ اپنی انجری شپا رہا تھا وہ فٹنی تھا اور وہ ورلڈ کپ کھلنا چاہ رہا تھا اور ایک دو پلیئرز ایسے ہیں جو انجیکشنز لیتے ہیں جو کہ ان کو پتا ہے وارڈا کے انٹی دوپنگ رونز کا تو وہ ایسے پین انجیکشنز لیتے ہیں جو کہ بینڈ اس میں نہیں آئٹم میں نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو فٹ بتاتے ہیں اور ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ فٹنس پر کھیلتے ہیں یا دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ ہے مسائل ہے یہ ساری انٹرنل چیزیں ہیں مطلب کوئی چیف سلیکٹر بھی اس طرح کھل کے بات تو نہیں کرتا مطلب یہ تو مجھے آستر کی سٹرنگ آپریشن کی سمجھ میں نہیں آئی امانداری میں بات بتا رہا ہوں اگر ایک بندہ میرے پاس آتا ہے اور بیٹھتا ہے اگر سو میں نہیں جانتا چیترہ سے ٹھیک ہے میں کیوں کھل کے اس سے بات کروں گا اور وہ بھی اگر میں کوئی بہت پرومینٹ پوزیشن میں بیٹھا ہوں اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ آپ کا جاننے والا ہے اور وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے کہ وہ آرہا ہے اور آپ کی باتے ریکارڈ کر رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا لیکن ایٹ مینچ کو بھی ٹکنٹو پورٹ یار مطلب یہاں جو آپ باتیں کریں گے مطلب آپ مجھے بتائیں کیا عزت کریں گے چیتن شرما کی مجھے سمجھا دیں کل جب روحید شرما یا رہو روحید بیٹھیں گے میٹنگ میں ہیں کیا عزت کریں گے وہ چیتن شرما کی ایمین ایک چیف سلیکٹر جو ساری اندر کی باتیں بتا رہا ہے باہر کیسے رسپیکٹ کریں گے پیر روحید اور روحید شرما ایمین مچ ہائر ان سٹیچر چیتن شرما اس پلیئرز اس فار ایمین کس کسیم کا چیف سلیکٹر ہے یا بلکل فارک کر دیا جائے ہر کلکٹ سینٹپ میں پروملیمز ہوتی ہیں لیکن کوئی چیف سلیکٹر بخواس نہیں کرتا بھائی ہمارا بھی محمد وسیم ہے اس کو ہم برا بلا کہتے ہیں سب کرتے ہیں پیچھے کیا کیا ہوا ہوگا ہمیں بھی پتا ہے کہ سلیکشن کے محمرات میں کچھ مسئلے مسائل تھے اسے دو بیٹھ گئی کوئی سٹنگ آپریشن میں بیٹھ گئی بخواس نہیں کرتی ہے اور یہ سیکنڈ ٹائم اس کو چیف سلیکٹر بنایا ہے بھائی لکھی گائے کوئی ایسی خاص کرکٹ نہیں اس نے کوئی انڈیگلی کھیلی سو لکھی فورچنیٹ تو گیٹ انٹو دس ٹاپ پوزیشن اور یہ وہ حرکت کرتے ہیں ویرات کولی کو لایر بول گیا کہلی جیو نو لوگ بیٹھے تھا اس مٹنگ میں جس کے بارے میں ساتھ افریقہ جائے سے پہلے ویرات کولی نے لاسٹیر کہا تھا کہ مجھے نہیں کہا گیا کہ آپ کنٹینیو کر رہا سٹی ٹوینٹی کیپٹن گنگولی کہتا ہے سراغ گنگولی صاحب جو اس وقت بیسی جائے پریسیٹ تھے وہ کہتے ہیں جی میں نے کہا تھا چیتن شنوہ کہتا ہے ہاں جی کہا تھا وہ ویرات کولی نے سننا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا ہے ویرات کولی نے کیوں جھوڑ بولا براییییی شہر ہے کہ یہ وہ ساتھ کی باتیں ہانی ہے پس میں بھی اس کیم کی باتیں ہاتھ نہیں ہے پس میں بھی اس کیوں کی باتیں ہاتھ کیا ہاتھ کیا ہاتھ پانتے ہیں چیتن یو کامال ہے اور کچھ ساتھ میں ایسی مجھے بہتنگ میں دنسی بھی آسٹالیا جو اور ہوتا ہے اور کچھ سکروں ویراتی کے خورت سیریز جو انہم ہوتا ہے جو گفت اس کیونکلن ویراتی ہے بھائر بیٹھ کے یا رہا ہے I mean it's so disappointing and sad to see former players behave like this holding key positions اور پھر اس میں بخواس کر رہے ہیں ہمیں بھائرات کا بچہ میں اس کو کیا بولوں سالے کو بیٹھ کے اسے مطلب تو بھوٹ مل رہا ہے می بھی بیٹھ کے تھو ابھی بھگواس کر رہا ہے تو آ کے میڈیا میں بول کہ مجھے چوتیا بنا کے لوگوں میں کیمرار لگا کے میرے ہوں سے لگا لگے کہ میں تو مزا کر رہا تھا میں تو دارو پی کے کانجا پی کے دوس کے رہنے دے نشہ کر کے بیٹھ آواتا امی اوہ لاندی ہو تم لوگ کنجر کے بچے ہو تم لوگ ہے تم کرکٹی کہتے ہیں تم لوگوں کے مستقل سے کہتے ہو اب ایک ویرات کولی ہے اس کو جھگانے میں تمہاری جھگا کے سب مار دیں گے کوئی وہ نہیں جھگ سکتا ویرات کولی وہ ہی گھڑا ہے جہاں پہ تھا تم بیغیرات ہو گئے بیغیرات کولی نے ہی پاکستان سے ورلڈ کپ کا محجد وائیا دنیا مانتی ہے کسی اور کی مجالی نہیں تھی کہ وہ اس پچھ پہ کسی کا کچھ اکھار لیتا وہ اس دن سے زیادہ بڑا ہو کے گھڑا ہے یہ کسی کا نہیں ہے یہ پیسوں کے لیے سادش کرنے کے لیے کسی کا بھی کام اتار سکتا ہے وہ رو ہی تو ہوتی کو کوئی بھی ہو اور آج پھر کلنگ کا ٹیکہ بدلہم کر گیا بی سی جائی کو چیتن شرمہ ویرات کولی کو سیلیکٹ اور ڈی سیلیکٹ کرنے کا ایک بات ہماری ہے راشد بھائی نے صحیح کہا تھا کسی کا باپ میں ظلم نہیں ہے کہ ویرات کولی کو ڈراب کر کے دیکھ سکے چیتن شرمہ یا ان جیسے دس بیس پچیس کا ملاکر بک کا دوتنا نہیں ہے کہ یہ ویرات کولی کا فیصلہ کر سکے مسئلہ یہ کہ جب آپ کی پیدائیس میں کچھ خوش نہیں ہوا تو آپ کے سیلیکٹر بننے میں پہ کچھ ہوگا یہ بی سی جائی اس کو پرداش کیسے کی بھی ہے ایک بی سی جائی کی تو چیئر میں نے روجر بنی ان سے ریکویسٹ ہے میری اتنا بڑا ایڈپٹ کرنے کے پاس اس کی چھگہ نہیں پتی کسی کا مقصہ پر چیز نہیں ہے یہ تو کسی کا بھی کے دیر کھا جائے گا اپنی واپا کرانے کے لیے اپنے تو آیا نکل کر تو بولے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ دو فورمنٹ کے لئے کپتان اپنے گھنٹا دو فورمنٹ کے دو کپتان ہیں اس کا لئے کپتان ہے یہ جو بھی گیم کر رہے تھے ایک بات بتائیں یہ تھے سیلیکٹر سیلیکٹر کو اتنی پاور بی سی سی آئی میں آئی تک نہیں ہوتی ہمیں کریک کر دینا بھائی جائشاہ صاحب بہت اچھے آدمی ہے جو میں دیکھتا ہوں مجھے تو اچھے لگتے ہیں وہ پولائٹ ہے اچھے نہیں ہے جائش کو انیسٹریگیٹ کرے تپاڑ مار کے نکالے خالے کو میں یہ نہیں کہوں گا اگر تمیز اور طریقے سے یہ شفلنگ ہوتی اس نے بدماشی سے کی ویرات کو ڈسٹرپ کیا ویرات کی خراف فورمنٹ کا فائد آتا ہے اگلے بارہ گھنٹے میں جو جو لوگ ویرات کوئی کو گرانے میں ملوی سے چیتان شرما کی طرح بغیر اسٹنگ آپریشن کے ایڈمنٹ کر لیں میڈیا پہ آکے ورنہ میں کل کا فڑا آدار دوں گا سب کے سب کے بھال میں جا تمہارے سب ایک آدمی اپنے کندے پہ انڈیا کی کرکٹ کو لے کر چل رہا ہے بارہ سال سے دونی جب سے گیا تو وہ ہی کندے پہ لے کے چل رہا ہے آپ نے سسٹم میکٹیکلی روہد شرما کو یہ مجبور کیا میں روہد شرما کی قابلیت کی عبداد دیتا ہوں پچھلے لاسٹ لیئر سے روہد شرما نے صرف کو کم کیا اور اس کے پیچھے ایک ساف وجہ اور بھی کی بوس ویرات کے رنزانہ شروع ہو گیا ویرات نے روہد کو سیف کرنا شروع کر دیا روہد شرما نے سمجھداری دکھائے انہوں نے کہا ان کا کیا جائے گا میری ایک دو تین سال کی کرکٹ ہے ویرات کی ہے ہم کیا زندگی میں کبھی ملیں گے نہیں دونوں کے نام بڑے ہیں اور وہ ایڈمیٹ کرتا ہے کہ جو ویرات کا نام ہے وہ روہد کا بھی نام نہیں ہے آپ بھی مانے یا تو انہیں بھول کے بنی بنائی ٹیم کا شرادہ بگیرا اپے تو اپنے گھر لے کے گھاتا آئی سی سی کا ٹائٹل کیا ہم بغیرات تو مطلب اگر ایسی سی کا ٹائٹل میں آیا تھا وہ تو پبکلی سٹیک ہے پبکلی دماند کرتی ہے بایلیٹرل کا ایرو ہے تمہارے پاس باکی سنسٹی دکھر کے دی ہے تمہیں چار سال تمہیں ٹیس میں نمبر پر رکھا ایک سال تمہیں ٹی ٹوڈی میں دو سال اوڈی میں مطلب پہالے یار اس سے یادہ جیتان شرما کو لوگ لے کے چڑھ رہے ہیں نئے سیٹ اپ کے اندر یہ پرانے سیٹ اپ کے اندر اس کو نکال کے باہر کرو ناک کے باہر کی طرح توڑ کے پھیکٹس کو اٹھا کے باہر وہ لوگے یہ جو چکا نہیں ہے چاہ پہ تیری سال یہ کوئی سٹیک یا ریزن کے لیویل کی ٹیر ہے وہاں پر بھی لکھر ساتتا تو اب مکھی لے اس کو کیسے پیار کیا جائے جیتان شرما کو کیسے اس کو پکڑ کر اس کو پکڑ کر ہلا کے ٹامر میں دبا کے دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا چیتان شرما کو لے کر پاکستان میڈیا نے کیا 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 اور کس طرح سے چیتان شرما کی دھولائی کی اور چیتان شرما ابھی تو بلکل بھی ڈیجر نہیں کرتے اس پوزیشن کو مطلب چیپ سلیٹر کو بسیشے کی چیپ سلیٹر ہو کر آپ ایسے چیپ باتیں مطلب سستی باتیں میڈیا کے سامنے کرتے رہتے اور اتنے سارے اگر راج ہیں بھی آپ یہ سب آکے کھول دے رہے ہو مطلب بسیشے کے سامنے اور یہ مطلب بسیشے کی اور انڈین ٹرکٹ کو بدنام ہی کرنا ہو گیا اس طرح کی باتیں آپ ایک جنرلز کے سامنے کرو گے تو وہ ریکڑنگ کر اتنا بھی مطلب ایک انسان کے اکل میں کیوں نہیں ہے مطلب اکل میں کیوں نہیں آیا کہ ایک جنرلز کے سامنے میں بولا وہ ریکڑنگ کر لیا ہوگا اس کا بھی اس میں سوچا نہیں مطلب مجھے تو لگ رہا ہے اس طرح کی باتیں اگر آپ اور پھر سے ان کو اپنٹ کر دیے مطلب بسیشے ہیں اور اس کے لئے کون لبی کر رہا ہے اس کو اپنٹ کرنے کے لئے اس کو بھی دیکھنا چاہیے بسیشے اس کو نکال دینی چاہیے اس کو اشکر کر دینا چاہیے اور ان کے اوپر پوری طرح سا بیان لگا دینا چاہیے کہ یہ چیپ اور کبھی جنرلز کے نہیں بن سکے دوستو اس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھا لگا تو جنرل لائک کر دیجیگا چنرل کو سبسکر کریں جنرل لٹن جنرل دوپا دیجیگا اور چیزین صاحبہ کی اسٹینگیاں پریشن کو لگا آپ کا کہہ رہا ہے کامنسیسن پر جنرل مینچن کریں گا میں رکھتا ہوں جلدی مینگو ایک نیبیلو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہیں پہند آماترہ